اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آبکا واسحابکا یا حبیب اللہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکروں کے نکرخانہ میں آنے والی تمام قابل احترام اہل ایمان روزادار ماؤں بہنوں ویڈیو اور اپنے ادارے کی جمعہ سٹاف اور طالبات کو پیار محبت اور امن کا پیغام سلام بشکتی ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایمان والی لوگ رمضان میں مبارک حدیث اربعین کورس میں آج جس حدیث کا ہم متعاریہ کریں گی جس کے سحر میں ہم اپنی تربیت کریں گی اگاہی لیں گی وہ ہے صدقے کے بارے میں اس کے صدقے کے بارے میں لیکن کون سا صدقہ یہ آج ہم دے گی قانا قال حسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھی بات کرنا صدقہ ہے اچھی بات کرنا صدقہ ہے ہم لوگوں نے مال کا صدقہ تو پڑھا آج ہم کس کا صدقہ پڑھیں گے اچھی بات کرنے کا ایمان والیوں اللہ سبحانہ وآلہ نے صورہ علیہ وآلہ وسلم میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ہے ان کے لئے بہتری صلاح ہے کون سا صلاح ہے ان کے لئے بہتری صلاح ہے ایمان والی ہو کیا اچھی یعنی کہ میٹھی بات کرنا سونی بات کرنا فہم والی سمجھداری کی بات کرنا کیا ہے صدقہ ہے اب اس سے مطلب تو ظاہر ہے نا کہ جب ہم کسی سے گفتگو کریں تو ہمارا انداز کیسا ہونا چاہیے شیری ہونا چاہیے میٹھا ہونا چاہیے حکمت والا ہونا چاہیے ہمارا انداز بہت شاہستہ ہونا چاہیے لہجہ بڑا شیری ہونا چاہیے ایمان والی ہو اب یہ اتنا آسان کام ہے کہ ہم اس کو اپنی مسکراہت سے شروع کر سکتے ہیں اور آگے جہاں تک چاہے اس صدقے کو عام کر سکتے ہیں اب چند چیزیں میں آپ کو بتاتی ہوں جو صدقے کے ہی زمرے میں آتی ہیں اب کیسے ہم اس نیکی کے ذریعے اپنے نیکیوں کی پہاریوں کو پہاڑ بنا سکتے ہیں سنیئے ذرا اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے ساتھ چاند تسلی کے انفاظ اگر ہم کہہ دیں اس کی اجادت کر لیں تو یہ کس زمرے میں آئے گا صدقے کے عمر زمرے میں آئے گا کسی بھٹکے ہوئے کو رستہ دکھا لیں چاہے وہ سرات مستقیم کا رستہ ہو یا پھر وہ عمومی صورت میں جو روڈ وغیرہ کا رستہ ہوتا ہے یہ بھی بات کیا ہے صدقے میں آ جاتی ہے کسی مسئیبت زدہ کو سہارہ دے دیا جائے یا ایسے کلمات کہہ دیے جائے کہ جس سے اس کو سہارہ مل جائے یہ بھی کیا ہے صدقہ ہے اور بھی ایمان مالیوں جیسے نیکی کا حکم کرنا جو روز ہم قرآن و حدیث کا میں درست آپ کے سامنے لے کے بیٹھتی ہوں یہ بھی کیا ہے صدقہ ہے گناہوں سے روکنا جو بھی درست دیے جاتے ہیں اس کا آخری پیغام کہہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس برائی سے بچنا ہے رکنا ہے یہ جو نیکی کی دعوت بھی ہے یہ بھی کیا ہے صدقہ ہے یعنی یہ وہ صدقہ ہے کہ جس صدقے کے لیے آپ کے دل کے اندر احساس کسی کے لیے پیار کسی کے لیے درد کسی کے لیے ہمدردی کا ہونا لازم ہے مال کا صدقہ نگاوتے ہوئے ہمارا دل بھی تھوڑا کم ہوتا ہے سوچیں بڑی آتی ہیں لیکن جو صدقہ آج میں بتا رہی ہونا یہ تو میرا خیال ہے جس کے پاس صرف احساس ہے دوسروں کے لیے پیار ہے جذبہ ہے دوسروں کے لیے اچھا اخلاق ہے دوسروں کے لیے اچھی سوچ ہے تو اسے یہ صدقہ ادا کرنے میں کوئی دکت کوئی دشواری کوئی تکلیف نہیں کیونکہ یہ بڑا آسان صدقہ ہے ایمان والیو یہ الگ بات ہے کہ نفرتوں کے حجوم میں آج ہم نفرتوں کے حجوم میں یہ بات بھول گئے ہیں کہ کسی سے مسکرا کر بات کرنا بھی کیا ہے صدقہ ہے ایمان والیو بڑی خوبصورت یہ باتیں ہیں حضرت ابو قریرہ رضی اللہ عنہ محسن ربایتہ کہ رسول اللہ صلی اللہ عنہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی اور مکھی بات بھی ایک صدقہ ہے یعنی نیکی کی ایک قسم ہے جس پر بندہ عجل کا مستحق ہوتا ہے کس کا مستحق ہوتا ہے کس سے اللہ سے یہ صحیح مخالقی حدیث تھی آپ بات سمجھائیں میری بہنوں کہ اگر ہم چھوٹی چھوٹی یہ صدقے تقسیل کرنا ہو جائیں اور سب سے بڑی بات یہ وہ صدقہ جو ہمارے لئے صدقہ جاریہ ہے جو کبھی بھی ختم ہونے والا ہماری سانس رکھ جائے گی ہماری زندگی ختم ہو جائے گی مگر یہ وہ صدقہ ہے جس کا سواب ہمیں ہمارے مدنے کے بعد بھی دیا جائے گا ایمان والی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ کسی کے سوالی کے معاملے میں مدد کریں اس طرح کہ اس پر سوار کرائیں یا اس کا سمان رکھ دیں تو یہ بھی کیا ہے صدقہ ہے اچھی بات کہنا کیا ہے کیا ہے صدقہ ہے ہر قدم جو نماز کے لئے اٹھیں ہر وہ قدم جو نیکی کے لئے اٹھیں وہ بھی کیا ہے صدقہ ہے اور اگر کوئی راستے میں پڑا ہوا پتھر کوئی روڑا ہٹا دے اس نیت سے اس نزدیت سے کہ کسی آنے والے کو تکلیف نہ ہو کوئی گرے نہ تو یہ اس کا امن بھی کونسا درجہ رکھتا ہے کونسا درجہ یہ صحیح بہاری اور مسلم شریف کی میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے امان والیوں پھر بھلی بات کہنا پھر رکھ دوبارہ سے دہراؤ کیا ہے صدقہ ہے کیا ہے صدقہ ہے امان والیوں اگر انسان یہ والا صدقہ کرنا شروع ہو جائے نہ یاد رکھیں اس کا تعلق انسان کے اخلاق سے ہے اور انسان کی اخلاقی زندگی کے جن پہلوں سے لوگوں کا سب سے زیادہ واسطہ پڑتا اس کا تعلق اس سے ہے نا ہم کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو یہ تمام چیزیں اس میں آتی ہیں تو امان والیوں جن پہلوں سے لوگوں کا سب سے زیادہ واسطہ پڑتا ہے اور جن کے اثرات و نتائج بھی دور رس ہوتے ہیں ان میں سے ایک کیا ہے زبان کی شیری نہیں ہے زبان کی مٹھاس ہے زبان کا لہچے کا اچھا ہونا ہے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم میں اپنے ماننے والے اپنے متعلقین کو شیری گفتگو میتھی گفتگو اور خوش کلامی کی بڑی تحقید فرمائی اور آپ فرماتے بھی تھے آپ فرماتے بھی تھے کہ اچھا لہجہ ہونا چاہیئے اور ایک بد زبان اور سخت کلام آپ بد زبانی اور سخت کلامی کی شدت کے ساتھ مضمت فرماتے تھے یاد ہمیں سخت لہجہ جہاں پر اختیار کرنے کا حکم ہے وہ صرف اور صرف شریعت کی اصول اور تعلیمات ہے ہاں اگر کوئی ہمارے ساتھ میں جان مجھ کے نماز ترک کرنے والی آ کر بیٹھے اور آ کر دوسروں کی غیبتیں اور چولیاں کرے بے پردہ ہو اور اپنے گناہ پر کی تراتی بھی ہو تو ایسی عورت کے ساتھ ہمیں کون سا لہجہ اختیار کرنا چاہیے پہلے سمجھاؤ اس کو بتاؤ کہ یہ آپ کا ایک اسلامی ہے اگر آپ کچھ مسلمان کہتے ہو اگر آپ نے آپ جان نہ یا سمجھتے ہو پھر اس کو سمجھائیں لیکن اگر وہ اس کے باوجود بھی آپ کے نرم لہجے آپ کی شایستگی کو نہ سمجھے تو پھر شریعت نے حکم دیا ہے کہ اس کے ساتھ سخت الہجہ اختیار کرو پھر بھی نہ وہ سمجھے اس سے الہجی اختیار کر کیوں کیونکہ انسان کی جو صحبت ہوتی ہے اس کے ماحول کے اوپر جس ماحول میں وہ ہوتا ہے اس پہ اثر انداز ہوتی ہے کسی ایک کے خراب ہونے سے سارا ماحول خراب ہو جاتا ہے ایسی بات ہے یا نہیں تو اس لیے جہاں پہ تین کی بات آئے ہی جب سمجھانا ہوگا تو شیری لہجہ میٹھا لہجہ نرم لہجہ لیکن جب کوئی سمجھ کے بھی سمجھدار نہ بنے پھر شریعت نے حکم دیا ہے کہ اس کو اسی کے لہجے میں سمجھ جاؤ اور اگر تب بھی سمجھ نہ آئی تو اسے قدع تعلق ہو کیونکہ ایسے لوگ جو آپ کے سامنے برملا شریعت کا مزاق اڑاتے ہوں اور شریعت تو ماذا اللہ کچھ نہ سمجھتے ہو تو ایسے لوگوں سے پھر ہماری اعلان ہے ایسے لوگ ہم سے رخ سکت ہے ایمان ہو لیے کیونکہ ہمارا تو اگر کسی سے دوستی ہے کسی سے تعلق ہے تو کس کی رضا کی خاتل اللہ کی رضا کی خاتل اور اگر ہماری خدا نہ کسی سے دوری بھی کرنی پڑے ہو ہو تو وہ بھی اللہ رسول کی رضا کی خاتل ہی ہونی چاہیے آپ کا ذات ہی انصر اس میں نہیں ہونا چاہیے تو اس لیے اللہ کے نبی نے شیری کلام کا حکم دیا اور سخت لہجے کی مضمت فرمائی ہے ایمان والی اس لیے ہمیں اپنے اندر یہ تبدیلی بیدا کرنی ہے کہ ہم نے اپنے حق کے لیے اچھا لہجا اور کوئی حق کو نہ سمجھے تو ہمیں توڑا سا اس کو سمجھانے کے لیے سخت لہجہ بھی اگر اختیار کرتے ہیں تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے ایمان مولی حضرت علی کرمو اللہ بھائی نے فرمایا کہ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو اس دن تمہاری کوئی دعا رد اور اچھی بات بتانا بھی اچھی بات بتانا بھی اگر ہم کسی کو اٹھ کے مانی اگر خدا نہ ہستہ ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم دے سکیں تو اگر ہم کسی سے اٹھ کے مسکرہ دیتے کسی کے ساتھ میں کسی سے اچھی بات کر لیتے ہیں تو اس دن ہمارے پورے دن کی برکات اور دعائیں قبول اور اللہ کی رحمت کا نصول کیا کرنے سے صرف اچھی بات کرنے سے تو ایمان والی یاد رکھئے کہ ہر اچھی بات کرنا تو صدقہ ہے اچھی بات کا بتانا بھی صدقہ ہے سیدنا جابل بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا ہر اچھی بات بتانے کا ثواب صدقہ دینے کے برابر ہے اس کے کہنا بھی صدقہ اور بتانا بھی صدقہ یا صحیح بحاری کی حدیث شریف ہے تو ایمان والی آئیں پھر ہم تائم ہو اپنی بیجا تل کلامی سے بیجا سخت لہجے سے اور پھر آج جو ہم نے اتنی خوبصورت بات پڑی کہ کسی سے مسکرا کر دیکھنا کسی کو مسکرا لرمی سے بات کرنا صدقہ ہے تو پھر ہمیں آنسو میں جا کر اپنے آپ کو اللہ کے حضور گرگرا کر ایمان والی کیونکہ یاد رکھنا کہ توبہ جو آنسو ہوتے وہ بھی کمال کے آنسو ہوتے ہیں جب ہم اللہ کے سامنے گرگراتے ہیں جو توبہ کے آنسو ہوتے وہ کمال کے آنسو ہوتے ہیں گرتے باہر ہیں گرتے باہر ہیں اور صفائی اندر کی کر دیتے ہیں یہ توبہ کے آنسو ہوتے خوبی ہے گرتے بھائے ہیں صفائی اندر کی کرتے ہیں تو آئیں پھر ہم خوشکلامی کی طرف جائیں اپنے تمام گناہوں سے جہاں پہ ہم دوستانہ یہی بات کرتے ہیں نا کہ اپنے فلاں 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 گناہوں سے ہم تائم ہو جائیں تو آج نرم کریں گے ہاں پھر میں کہتی ہوں حق بات پہ ہمیں اپنے آپ کے اصول رکھ لیں چاہیے کس بات پہ حق بات پہ اصول رکھ رکھ نہیں ہے ایمان والی بس اتنا ہی کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گفتار اور ہمارے قدار میں اللہ تعالی درست بھی عطا فرمائے والسلام فی امان اللہ